مضمون کلیسہ یکجتی موضوع دعا اغاز دعا دعا کا اغاز کب ہوا ہم دیکھیں گے میرے ساتھ نکالی گئے پداش کی کتاب اس کا چار باب اس کی آیت نمبر چھبیس تو سب سے پہلے دعا جو ہے وہ راست بازوں نے شروع کی حالانکہ اوپر دیکھیں تو بڑی دنیا ہے لیکن سید کے ہاں سید جو ہے وہ حابل جب قتل ہوا تو اس کے بعد خدا نے ان کا بیٹا دیا اور اس کا نام نے سید رکھا کہ خدا نے میرا دکھ سن لیا ہے اور پھر اس کا بیٹا پیدا ہوا انوس اور یہ راست بازوں کی نسل ہے جنہوں نے دعا کا اغاز کیا سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ دعا جو ہے یہ راست بازوں کا زبا ہے ہم دو ستائش راست بازوں کا زبا ہے عبادت راست بازوں کا زبا ہے راست باز کرتے ہیں شریر کی دعا بھی نفرت انگیز گنی جاتی ہے امسال کی قطعہ میں لکھا ہے اور جو راست باز کی دعا پر خدا کے کان لگے رہتے ہیں ان کی ان کی فریادہ پر سے کان لگ رہتے ہیں تو سب سے پہلے خدا کن کی سنتا ہے راست بازوں کی سنتا ہے دینداروں کی سنتا ہے مقدسین کی جنتا ہے اور اس کے چنیدہ لوگوں کی سنتا ہے خدا کسی اور کو سنتا نہیں چاہے آپ جتنی مرضی لمبی دعا کریں جو مرضی کریں لیکن سب سے پہلے خدا سنتا ہے دعا تو راست بازوں کی سنتا ہے یہاں پر راست بازوں نے آغاز کیا اس سے پہلے اپر دیکھیں تو بہت دنیا ہے لیکن انہوں نے دعا نہیں کی لیکن راست باز نسل سے دعا شروع ہی اور خدا کے مقدسین لوگوں سے دعا کا آغاز ہوا اور وہ جو ہیں انہوں نے دعا کرنی شروع کی اور یہ حبل کے بعد سیت جو خدا نے ان کو دیا اس کی نسل نے دعا کا جو ہے وہ آغاز کیا وہیں سے اس کی نسل سے ہنوک آیا جو دعا میں اور حمد میں اور ستائش میں اتنا خدا میں مسرور رہا اتنا دعا میں اور سزا کی حمد ستائش میں اتنا مسرور رہا کہ خدا نے اسے اٹھا لیا زندہ اٹھا لیا ہنوک وہ پہلی شخصیت ہے ایلیا سے پہلے جو زندہ اٹھایا گیا زندہ اٹھایا گیا تو اس کی وجہ صرف ایک تھی کہ وہ بہت دعا گو تھا دعا کی تعریف کیا مطلب بکھا دعا کی تعریف میں خدا سے باتچیت کرنا زندگی دینے اور لینے والے خدا سے رابطہ عارضی زمینی زندگی میں بہتری اور عبدی اسمانی زندگی حاصل کرنے کا ذریعہ رہانی جسمانی برکات ترقی اور بہالی خوشحالی شہد اور سلامتی اور امن کا راستہ اور اکل علم اکل فہم حکمت حاصل کرنے کا خدا اور آپ کے درمیان کیا ہے جی پل ہے اور درمیان میں دنیا ہے ہم ادھر ہیں خدا اوپر ہے اور درمیان میں دنیا ہے جب آپ دعا کرتے ہیں تو دعا پل کا راستہ بن جاتی ہے اور پھر خدا جہا ہے وہ سنتا ہے اور آپ اسی کے وسیلے سے خدا کے پاس جاتے ہیں حلیلویہ اور دعا جہا ہے یہ علم حکمت دنائی فہم اور شورت عزت سربلندی یہ سب کچھ حاصل کرنے کا ایک پل ہے اور ہم اس دنیا میں رہتے ہیں خدا اسمان پر ہے لیکن دعا جو ہے آپ کے درمیان پل کا کام دیتی ہے تاکہ ہم اس کے وسیلے سے خدا کے پاس جا سکیں عارضی زمینی زندگی میں بہتری اور عبدی سمانی زندگی حاصل کرنے کا ذریعہ عارضی زمینی زندگی یہ ہماری زندگی عارضی ہے زمین پر اور عبدی زندگی حاصل کرنے کے لیے دعا جو ہے یہ ذریعہ ہے یہ زمینی زندگی میں بہتری حاصل کرنے کے لیے اور عبدی زندگی حاصل کرنے کے لیے دعا ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اس ساری چیزوں کو حاصل کرتے ہیں پھر آگے ہے روحانی جسمانی برکات ترقی بحالی خوشحالی صحت اور سلامتی اور امن کا راستہ اگر کوئی دنیا میں خوشحال لینا چاہتا ہے جسمانی حالت میں فٹ رہنا چاہتا ہے برکات حاصل کرنا چاہتا ہے ترقی کرنا چاہتا ہے خوشحالی حاصل کرنا چاہتا ہے اور صحت اور سلامتی اور امن اس کی زندگی میں ہو تو وہ پھر کیا کرے جی دعا کرے یہ وہ رستہ ہے جس سے ہم ان چیزوں کو حاصل کرتے ہیں آپ جاب پہ جاتے ہیں آپ کے مقصود سے رستے ہیں اس پہ آپ جاتے ہیں اسی پہ واپس آتے ہیں آپ کوئی بھی کسی کے پاس جاتے ہیں تو رستوں سے جاتے ہیں ایسے نہیں کہ چلو جانا ادھر رشدہ تا ادھر چلے ہو ایسے نہیں ہوتا کام آپ نے ادھر جانا ادھر ہے ایسے تو ہوتا نہیں ہے آپ کا ذہن میں ہوتا ہے کہ ادھر کو میں نے جانا ہے آپ کو ساری سمتوں کا پتہ تھا مشرق مگر شمال جنوب پھر آپ ایک اور چیز آپ کے ذہن میں ہوتی ہے کہ ہم شارٹ کٹ رستہ لیں جس سے ہم جلدی منزل مقصودہ پہنچ جائیں آپ یہ کچھ کرتے ہیں کہ رستہ بھی صاف ہو رش بھی نہ ہو رستہ محفوظ بھی ہو اور پھر کیا ہو جی آپ وہاں پہ منزل مقصودہ پہ جلدی پہنچ بھی جائیں تو یہ ساری چیزیں کے لیے آپ ایک رستے کو منتخب کرتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں خوشحال ہونا اور دنیا کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ترقی ہو آپ کی زندگی میں امن ہو اور پھر آپ کی صحیح سلامتی ہو بچوں کی سلامتی ہو ساری چیزیں آپ چاہتے ہیں ہونی چاہیے تو پھر اس کا ایک ہی رستہ جاتا ہے اور وہ کون سا رستہ ہے جی دعا کا رستہ ہے حلیلویہ دعا کا رستہ ہے دعا وہ رستہ ہے جس کے ذریعے سے ان چیزوں کو حاصل کرتے ہیں اور رستے ہیں بہت نظر آپ کو آئیں گے بہت زیادہ رستے نظر آئیں گے لیکن یہ آپ کو بڑا خجر خراب کریں گے آگے جا کر پھر آپ پشتائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا اور سیدھا رستہ یہ سمجھے راہ حق اور زندگی میں ہوں راہ رستہ راہ حق اور زندگی سچائی کا رستہ میں ہوں کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا اور راہ حق جو ہے وہ یہ سمسی ہے اور دعا وہ رستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ ساری چیزوں کو حاصل کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں گا آپ جہاں پر یہ مجود ہیں آج یہاں پر مجود ہیں تو میں سو فیسد ایک سو ڈس پرسنٹ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے بڑی رکاپٹیں توڑ کر آئے ہیں دنیا کے بڑی رکاپٹیں توڑ کر آئے ہیں ایسے نہیں آپ آگئے دور نزدیک سے رکاپٹیں توڑ کر آئے ہیں تو آپ کی لگن آپ کی جسے جو اور آپ کا خدا گھر میں دعا کرنا یہ وہ پل بنا ہے جس سے آپ ان رستے پر چال کر جو ہیں آپ یہاں پر پہنچے ہیں اپنے طور پر آپ آئے نہیں سکتے آپ کہیں جی میں نے جانا ہے جی چرچ جانا ہے سوچ لیں پھر کتنی رکاپٹیں آئیں گی رکاپٹیں میں چاہے ساتھ ہی گھار ہو تو کتنی دستے میں رکاپٹیں آتی ہیں قدموں کا فاصلہ نہیں ذہن کے اندر رکاپٹیں ہوتی ہیں دل میں رکاپٹیں ہوتی ہیں دل لا لاج ہلا باز سست اور کاہل لگرز اور لا پروان لیکن آپ مبارک لوگ ہیں کہ آپ خدا گھر میں دعا کرنے کے لیے حمدث سنا کرنے کے لیے خدا سے ملنے کے لیے ساری رکاپٹوں کو عبور کر کے یہاں پہنچے ہیں اور یہ پل کا کام آپ نے اس کو استعمال کیا ہے اور جب آپ دعا کرتے ہیں خدا کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کے اندر سے دنائی کی باتیں نکلتی ہیں علم کی باتیں نکلتی ہیں اکل کی باتیں نکلتی ہیں فہم کی باتیں نکلتی ہیں بھلائی کی باتیں نکلتی ہیں چنگائی کی باتیں نکلتی ہیں شفا کی باتیں نکلتی ہیں ایمان کی باتیں نکلتی ہیں نجات کی باتیں نکلتی ہیں زندگی کی راہ کی باتیں آپ کے اندر سے نکلتے ہیں ہلیلیہ آگے ہے جی دعا کے حصے ہیں ہاں جی پہلا کیا ہے جی شخصی دعا تنہائی میں دعا کرنا جب میرے صرف نکالی گا مطیق انجیلز کا چھ باب اس کی چھ آئیت تنہائی میں پشیدگی میں کوٹڑی کا دروازہ کوٹڑی کمرہ گھر یہ پورا مارا بدن جو ہے یہ گھر ہے اس کے اندر ایک کوٹڑی ہے اور وہ دل ہے اور یہ ذہن ہے اس کا دروازہ دنیا سے بند کرنا یہ نہیں کہ دنیا کے سارے کام آپ کے ذہن میں ہوں اور سب کچھ آپ کے ذہن میں ہوں کہ میں نے یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا ساتھا دعا بھی کر رہے ہیں تو سب سے پہلے شخصی طور پر ذاتی طور پر خدا سے بات کجید کرنا پرسنل پریر شخصی طور پر جب آپ شخصی طور پر دعا کریں گے تو پھر آپ کے سارے رابطے بنیں گے جو شخصی دعا نہیں کرتا وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا جو شخصی دعا نہیں کرتا پرسنل پریر شخصی دعا نہیں کرتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا اس لیے سب سے پہلے آپ کی اپنی دعا ہونی چاہیے کوٹڑی کا دروازہ بند کر یعنی تنہائی میں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرپ نہ کریں بے شک باغ میں چلے جائیں میدان میں چلے جائیں جنگل میں چلے جائیں پہاڑ پر چلے جائیں گھر کے اندر کوئی جگہ بنا لیں اور درادہ بند کر لیں آپ تنہائی میں خدا سے بات چیت کریں جو تنہائی میں بات چیت کرتا ہے وہ دنیا کی دولت اور اسمانی حکمت عطا حاصل کرتا ہے خدا سے جو باتیں کرتا ہے وہ سب کچھ حاصل کرتا ہے بہت سے لوگ کسی شخص کو کرنے ہیں میں تو انہوں کلیاں ملنا کوئی خاص گالبات کرنی آپ دنیا میں رہتے ہوئے کسی کہتا ہے جی میں کلیاں تو نہیں ملنا جانمیل کا آپ پڑے لیت ایڈرہ ٹائم دے ہو جائیں کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میری بات چیت نہ سنیں میں نے پرسنل آپ سے کوئی بات چیت کرنی ہے تو یہ پرسنل بات چیت ہے کم از کم آپ خدا کے ساتھ کریں تو آپ کی ساری مرادیں پوری ہوں گی اور زبور سنتیس میں لکھا ہے کہ خدا مند میں مسرور رہتور دل کی مرادوں کو تو مسرور کہاں سے ہوتا ہے شخصی دعا سے شخصی دعا سے مسرور شروع ہوتا ہے کہ خدا مند میں مسرور رہنا ہے خدا مند میں خوش رہنا ہے خدا مند کے ساتھ بیزی ہونا خدا مند کے ساتھ مسرور ہونا مسروف اور مسرور دونوں چیزیں مسروف ہونا بیزی کہ مسرونا اس میں جائے کرنا تو دونوں چیزیں جہاں ہیں یہ آپ کی ہونے چاہیے اور جب یہ دونوں چیزیں آپ کی زندگی میں ہوں گی تو پھر آپ کامیاب ہوں گے شخصی دعا دوسرا کہہ جی اجتماعی دعا ایک درسلی کے لئے دعا کرنا آئیے ذرا میرسط نکالی گا یوکوب کا خط اس کا پانچ باب سنائے راسبائی دعا سب پس ایک درسلی کے لئے دعا کرو پہلے سب سے پہلے اپنے ایک درسلی گناہ ماف کرو جب آپ کٹھے ہوں کسی کے لئے چاہے آپ ایک ہوں یا دو ہوں یا تین ہوں ایک درسلی سے اپنے گناہوں کا اقرار کریں ایک درسلی سے معافی مانگیں اور پھر ایک دوسرے کے لئے دعا کریں یہ اجتماعی دعا ہے جس کے لئے خدا نے کہا جا دو یا تین میں نام سے کٹھے ہیں کہ میں موجود ہوں گا تو خدا پہاں پہ موجود ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے لئے دعا کرنا اور راستباز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے آگے بڑی پیاری مثال دی ہے ایلیا ہم طبیعت انسان تھا وہ اس نے دعا کی سارے تین سال اسمان بن رہا پھر دعا کی اسمان کھل گیا یعنی اسمان اور زمین کو اس نے بند کر دیا کھول دیا تو کس کے وسیلے سے دعا کے وسیلے سے تو یہاں پر ہم جب بیٹھے ہیں تو ہمیں اس سے اور زیادہ اختیار دیئے گئے ہیں خدا مجسم نے کہا کہ میں تمہیں اسمان کے بادشاہی کے کنیاں دوں گا اسمان کے بادشاہی کے کنیاں دیتا ہوں جو کچھ زمین پر باندھو گے اسمان بن جائے گا جو کچھ زمین پر کھلو گے اسمان پر کھل دے گا ایلیا نے یہ سب کچھ کیا کہ آپ بھی ایسا پرٹیکل کر کے دیکھیں کہ آپ دعا میں اتنے ہوں کہ باندھنے اور کھولنے کا کام آپ کو آتا ہو کیسے باندھتے ہیں کیسے کھولتے ہیں تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم ان اختیارات کو استعمال کریں جو خدا نے ہمیں دیئے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا انتہائی ضروری ہے اجتماعی کرنا دعا کرنا کتنا ضروری ہے یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے کسی شخص کے لیے وہ جب آپ کے پاس آئے تو لازم ہے اسے چائے پانی روٹی ضرور پوچھتے ہیں کہ جی ہم اس کو چائے دیں پانی دیں کھانا کھلائیں تو جب یہ ساری چیزیں آپ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جی چاہ پانی پوچھنا چاہید ہے تو پھر ایک اور بات بھی پوچھ لیا کریں وہ اس کھانے پینے سے بھی زیادہ ضروری ہے وہ ایک اور بات ہے وہ ہے دعا کرنا کہ احمد علی دعا کرنا اجتماعی دعا کرنا بہت ضروری ہے آگے ہاں جی کلیسیہ ہی طور پر دعا کرنا رسولوں کے عمال بڑا باب پانچ آئے پلوسر سلاس جہاں اس کو زیر خانہ میں بند کرتے ہیں اور کتب مناتی کرتے ہیں اور کلیسیہ ان کے لیے کیا کر رہی ہے ان کے لیے دعا کر رہی ہے اور ایک جگہ نہیں اور بھی جگہ کلیسیہ جہاں کے پورا پڑھیں گے تو دوسری جگہ بھی کلیسیہ دعا کر رہی ہیں جہاں جہاں ان کی کلیسیہ ہیں سب دعا کر رہی ہیں اس کے لیے جب کلیسیہ دعا کر رہی ہے تو پترس تو جیل خانہ میں بند ہے بیڑیوں سے بند ہے اور پھر آدھی راہ کو کیا فرشتہ ہے اس نے اس کو جگہیا اٹھ بھئی اٹھا میں اپنی جیوٹی پین اور بیڑیاں کھل گئیں اور جب آپ اس میں پڑھیں گے تو تین حصے تھے جان کی فارت ہو رہی تھی جیل خانہ کے اندر جیل خانے کے پاہر نگاہ بان اور پھر آخری درازے میں بھی ان کی نگاہ بان نہیں ہو رہی تھی کہ کہیں باہر نہ جائیں اور تینوں ان کی رکابٹیں دور ہوئیں اور وہ جا کر جب گھر میں جاتا ہے درازہ کھٹ جاتا ہے تو ایک لڑکی جو درازہ کھولتی ہے تو وہ پہلے تو سمجھتی ہے کہ کوئی اور چیز ہے کوئی پترست ہے پترست ہے جیل میں پنجاکداتی کا پترست ہے اور پھر جب اسے اندر لاتے ہیں اور پھر وہ خوشی کرتے ہیں تو وہ ازادی پاتا ہے اور ان میں بڑی کھبلی مجھ گئی کہ وہ تو اتنی سخت پیرے میں تھا سخت نگرانی اس کی ہو رہی تھی ویری ویری بی آئی پی بہت زیادہ تو پھر بھی وہ ازاد ہو گیا تو کیسے ازاد ہو گیا وہ بڑے حران ہوئے کہ کیسے ازاد ہو گیا لیکن یہ ازادی اس کو کہاں سے ملی بیڑیاں کھل گئی ہیں جدو ہوئے دعا تھے بیڑیاں کھل جان دی گئی ہیں تو پترست کی بیڑیاں کھل گئیں جیل خانے سے ازاد ہو گیا اس کے پیچھے کون سی قوتہ تاکت تھی کلیسیہ دعا کلیسیہ دعا کرتی ہے کلیسیہ دعا کرتی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلو اس سے کہتا ہے کہ مل یہ دعا کرو جیسے کبھی ایک بانس کو جو ہے زمین پر گار دیں اور سیدھا کھڑا کر دیں تو قائم رہے گا لیکن جب تفاہن آئے گا آندھی آئے گی تو وہ گر جائے گا ہاں جی کیا کریں گے ہاں جی وہ آپ پر تاریں لگائیں گے سپورٹیں لگا دیں گے تاکہ ہواہ نری آئے تو وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گرے نہیں اسی طرح ایک لیڈر ہوتا ہے ایک چروہ ہوتا ہے اس کے لیے دعاوں کی بڑی سپورٹ ہوتی ہے تاکہ وہ دعا سے قائم رہتا ہے اگر اس کے پیچھے دعا نہیں تو آندھی تفاہن میں گر جائے گا چاہے جتنا مرضی اونچا بڑا کیوں نہ ہو تو کلیسی طور پر دعا کرنا کتنا ضروری ہے آگے ہے چوتھا ہے اور ہر وقت ہترہ سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو افسیوں چھے باب اور اس کی ٹھارہ اتنا کالی گا اس سے پہلے تھا ہر وقت ہترہ سے یہ نہیں کہ پانچ ٹائم میں یا تین ٹائم میں ہر وقت جب بھی آپ کو وقت میں بہت سے مجھے دعا کا ان سے ٹائم ہوتے ہیں جی رات کے پچھلے پیار یہ میں کہہ چوبیس گھنٹے میں چوبیس گھنٹے میں جب بھی آپ چاہیں آپ دعا کریں اور کرتے رہیں اور پھر روح کے ساتھ دعا کرنا روح میں دعا کرنا روح کے ساتھ دعا کرنا اور مکتسین کے لیے دعا کرنا کتنا ضروری ہے کہ جو راستباز مکتسین ہم ایک دعا کریں خادم کے لیے دعا کریں لیڈر کے لیے دعا کریں کلیسیا کے لیے دعا کریں ٹیم کے لیے دعا کریں اور پھر خدمداز زندگیوں کے لیے دعا کریں برگزیدوں کے لیے دعا کریں اور پھر نراستوں کے لیے دعا کریں تاکہ وہ راستبازی کے رستے پر آ جائیں گنہگاروں کے لیے دعا کرتا گناہ کو چھوڑ کر واپس توبہ کر لیں تو کتنا ضروری ہے کہ ہم نے دعا کرنی ہے آپ کی دعا پانچ منٹ کی بھی دعا جا ہے وہ بڑا اثر کرتی ہے بلکل اسی طرح جیسے کوئی سہرا میں جا رہا ہو اور اس کو شدید پیاس لگے اور آپ جلدی سے جائیں اور اسے تھوڑا سا پانی پلا دیں تو اس کی کتنی آنکھیں کھل دیں گی اور اسے قوت ملے گی یہی دعا آپ کی زندگی میں کام کرتی ہے جب آپ کسی کے لئے دعا کرتے ہیں تو اس کے لئے وہ اس وقت آب حیات کا کام دیتی ہے اور وہ زندگی اس کے بحال ہونا شروع ہوتی ہے